جوڈ مارننگ اور اسلام علیکم ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ ایک الیفنٹ کیمپ سے گزرا تھا سو وہ بڑا سرپرائز ہوا ایک بات دیکھ کے کہ اتنا بڑا الیفنٹ اور وہ ایک باریک سی رسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی کرسی کے ساتھ اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے وہ الیفنٹ چاہے تو اگر چلنا شروع کرے تو آرام سے وہ کرسی اپنے ساتھ لے جائے گا وہ کرسی اور وہ رسی اس کو روک نہیں سکتی اس کی مومنٹ کو رسٹرک نہیں کرسکتی یہ بات دیکھنے کے بعد اس بچے کے دماغ میں بہت زیادہ اس طرح پیدا ہوا اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھی جتنا طاقت ہو رہا ہے وہ اپنے آپ کو اس رسی سے آزاد نہ کرا سکے تو اسی بات کی بیچینی میں وہ اس کیمپ کے ٹرینر کے پاس گیا جو ہاتھیوں کو ٹرین کرتا ہے سو اس ٹرینر نے اس کو بٹھایا اور سمجھایا کہ دیکھو جب یہ ہاتھی چھوٹے سے ہوتے تھے جب یہ بچہ ہوتا ہے آتھی کا تب ان کو اسی رسی اور اسی کرسی کے ساتھ باندیا جاتا ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں اس رسی کو توڑنے کی اور اس کرسی سے جان چھڑانے کی لیکن یہ نہیں چھڑا پاتے کیونکہ اس وقت ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مائنڈ میں یہ بات ریلائز کر لیتے ہیں وہ اور یہ بلیف سسٹم بن جاتا ہے ان کا ان کی مسل میموری میں ان کے مائنڈ میں یہ بات پکی ہو جاتی ہے کہ وہ اس رسی کو نہیں توڑ سکتے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ گیو اپ کر دیتے ہیں وہ یہ مان لیتے ہیں کہ اس رسی کو توڑنا ممکن نہیں ہے اور وہ بلیف سسٹم ان کا ان کو ساری زندگی اسی رسی کی قید میں گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام زندگی میں ہم لوگ بھی کچھ ایسے بلیف سسٹم کے ساتھ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر بہت سارے دوست کہتے ہیں میں کامیاب نہیں ہو سکتا میں زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا میں زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا میں بزنس نہیں کر سکتا میں اچھی جوب نہیں کر سکتا میں ایک اچھا لیڈر نہیں بن سکتا میں ایک اچھے طریقے سے فیملی کی پرورش نہیں کر سکتا ایسے بہت سے بلیف سسٹم ہم بنا لیتے ہیں ہمارے بن جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم منٹلی سٹرانگ ہوں اور ایسے بلیف سسٹم کو توڑ دیں یہ ریالائز کر لیں کہ نہیں یہ ہماری سوچ ہے تبدیل ہو سکتی ہے بہتر ہو سکتی ہے بدل سکتی ہے تو ہم اور ہمارے جیسے بہت سارے اور لوگ اپنی اپنی زندگی میں بہتری لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں سو آج سے ہم اپنے بلیف سسٹم کو بہتر بنائیں گے اور یہ سوچنے پر قائل کریں گے اپنے آپ کو کہ ہم مزید بہتر ہو سکتے ہیں ہم مزید لرڈ کر سکتے ہیں ہم مزید ٹریننگ لے سکتے ہیں ہم مزید کتابیں پڑھ سکتے ہیں ہم اچھے دوست بنا سکتے ہیں ہم اپنی لائف کی کوالیٹی بہتر کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے ہی ابتدا ہوگی ایک اچھی خوشگوار اور پرسکون زندگی کی تینکیو سو مچ خدا حافظ